یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو بلال رضا ان کا سوال ہے اور ان جیسے بہت سارے بھائیوں کا سوال یہ ہے کافی لوگوں نے پوچھا ہے کہ وسوسے آتے ہیں کفریہ لوگوں کو نبی کے بارے میں اور خدا کے بارے میں قدرت کے بارے میں بہت سارے ایسے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں جو واقعی کفریہ ہوتے ہیں شرکیاں بھی ہوتے ہیں اور ان سے کس طرح بچا جائے کیا ایمان کا اس میں کوئی خطرہ رہتا یا نہیں تو اس کے بارے میں شاید وسوسوں سے بچنے سے ریلیٹیڈ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے ویڈیو بنائی ہے جنہیں نہیں بنائی ہے تو آپ ایک دفعہ یوٹیوب کا لائف ختم ہونے کے بعد دن میں ٹائم نکل کے سرچ کر لیں سکندر وارسی about وسوسہ اگر کوئی ویڈیو ہوگی تو انشاء اللہ تعالی آ جائے گی دلوں میں وسوسے پیدا ہونا جو ہے نا چیزوں کے بارے میں تو کبھی کبھی یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایمان کی علامت بھی ہوتی ہے یعنی ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے کہ اس کو وسوسے دل کے اندر آتے ہیں کہ اس کے پاس ایمان ہے اس کے شیطان بہکاتا ہے کسی طریقے سے برے خیالات ڈالے اور اس کا ایمان چھین لے اور وسوسے کے اوپر کوئی کفر کا حکم نہیں ہوتا جب تک جب تک کہ بندہ اس کے اوپر اعتقاد نہ کر لے جب تک اس پہ اعتبار نہ کر لے کہ ہاں جو میں سوچ رہا ہوں وہ بلکل ٹھیک ہے ایسا ہی ہوتا ہے جب وہ اعتراف اس پہ کر لے گا اپنی بات پہ اس کا دل جم جائے گا کہ ہاں یہ بلکل ٹھیک ہے تو تب اس پہ کوئی حکم لگائے جائے گا البتہ یہ کہ صرف وسوسوں سے حکم نہیں لگتا دوسری چیز یہ وسوسے آنے کا آپ ذریعہ بھی معلوم کریں کہ وسوسے جو آپ کے ذہن میں آتے وہ کیوں آتے ہیں جب آپ دیکھیں گے تو سو میں سے نبے لوگ تو آپ کو ایسے ملیں گے جن کو وسوسے صرف اس لیے آتے ہیں کیونکہ وہ موجودہ ماحول دیکھتے ہیں اور نیگٹی ویڈی کی چیزیں سنتے ہیں نیوز وغیرہ سنتے ہیں یا اس قسم کے چینل کے جو کافر اور مشرقین کے ہیں جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں قرآن پر امبیاء پر اعتراض کرتے ہیں یا پھر جو مازاللہ اسلام چھوڑ کر جہنم کے کتے بن چکے ہیں ان لوگوں کے جب آپ چینل سنتے ہیں کنٹینٹ دیکھتے ہیں اور اپنا آپ کو آپ بھی بہت قابل سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اس نے کیا بولا ہے کیا اعتراض کرا ہے اس طرح سے آپ ان کے کلک بٹ کے شکار بھی ہوتے ہیں ان کے تھامنیل میں کلک کر کے آپ دیکھتے ہیں ویو ان کو دیتے ہیں پھر جو ان کی باتیں ہوتی ہیں نیگٹیو اللہ رسول کے بارے میں کوئی ایسی زہریلی باتیں کہ جو آپ کے دل میں گھر کر جاتی ہیں پھر وہی جو ہے نا مائنڈ کے اندر بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں اور اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے کو جب آپ معلوم کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نیگٹیو سننے کی وجہ سے اس طریقے کا مواد دیکھنے کی وجہ سے آپ کے پاس یہ وسوسوں کا جو ہے نا جال آپ کے دل پہ بنا ہے جس سے شیطان کو بہت آسانی ہوتی ہے آپ کا ایمان سلف کرنے کے تو اس کا پہلا پہلے اس طریقے کے خرافاتی چینلوں کو بلکل سیرے سے دیکھنا بند کریں اگر اس کے سامنے بھی آ جائے تو اس کو جو ہے نا وہ آہ کمپلینٹ کرے اس کی اور چینل جو ویڈیو کے اوپر کمپلینٹ کی جاتی ہے وہ کرے اور اس کو اگنور کرے کہ نہ دیکھے یعنی اس کو ریکمینڈیڈ میں شو نہ ہو اس طریقے سے بندہ جو ہے نا وہ اپنے اس کے اندر ووٹنگ کر سکتا ہے تو پہلا طریقے کا یہی دور کرنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد صبح میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اکیس مرتبہ ٹوئنٹی ون ٹائن پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں اور اتنے پانی پر کے جس پر پیا جا سکے مطلب ایک گھڑ دو گھڑ اور ہاتھ واتھ پی لیں روز ڈیلی کا یہ معمول بنائے گی اعوذ باللہ شریف کو اکیس مرتبہ پانی پہ دم کر کے پیئے انشاءاللہ تعالیٰ وسوسو میں کمی ہوگی لاحول شریف کی کسرت بھی کریں دوسری بات فجر کی نماز کے بعد صور اخلاص کو گیارہ مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ پورے دن شیطان کے حملوں سے بچا رہے گا لیکن اس کے ذریعے پر غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ بالٹی میں پانی بھرتے رہیں گے اور آپ کی بالٹی میں چھید ہوگا لہذا پانی بھرنے سے اس میں کوئی خاص فرق نہیں آنے والا اس لئے آپ کچھ بھی عمل کر لیں لیکن ذریعہ بند نہیں کریں گے وسوس ہوگا تو وسوس سے چالو رہیں گے تو سب سے پہر آپ ذریعے پر غور کریں کہ کون کون سے چینل فالتو کے اور اسلام مسلم کے خلاف جو ہوتے ان کو کنٹینٹ کو آپ دیکھتے ہیں نا ان کو دیکھنا بند کریں گے تو وسوسوں میں کمی آئے گی پوزیٹیو چیزیں دیکھیں پوزیٹیو چیزوں کو جو ہے نا دیکھنا شروع کریں سننا شروع کریں نات پاک سننا شروع کریں علماء کے سنی بیان سننا شروع کریں اور اولی اللہ کے تذکیریں سننا شروع کریں تو جب جتنی پوزیٹیو چیز آپ بھر لیں گے تو نیگٹیو چیز اوٹومیٹک کم ہو جائے گی مطلب یہ بلکل ویسے ہی ہے کہ بالٹی کے اندر ایک گندہ پانی اس میں صاف پانی بھرتے رہے بھرتے رہے بھرتے رہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارا گندہ پانی نکل جائے گا پھر آپ کے تلے سے لے کر اوپر تک سارا کا سارا پانی جو ہے نا وہ صاف ہوگا تو اس سے آپ کو بس بسے میں بچنے میں بہت زیادہ آسان ہوگی اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں وظیفہ ڈاٹ ایسے بس وارسی ڈاٹ کوم پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں دھیروں آسان وظیفے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا